پرکٹ آسٹریلیا نے جناب بارڈر گواس کرو پروفیل کے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اپنا سکارڈ انونس کر دیا ہے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو فرس ٹیسٹ میچ جو پرث کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا گیا وہاں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو بڑی تگڑی اور بڑی شرمناک شکر کا جو مزہ چکھایا تھا اور اب یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ایڈی لیڈ اوول میں کھیلا جائے گا ڈے نائٹ ٹیسٹ ہوگا اور چھے دسمبر سے اس ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوگا جناب کھیلا جائے گا دس دسمبر تک یہ وہی ویلیو ہے جہاں پہ ٹیم آسٹریلیا نے انڈیا کو پنک بال کے ساتھ یعنی سیم سیچوئیشن سیم کنڈیشنز تھیں ڈے نائٹ ٹیسٹ تھا پنک بال تھا تب دوہلہ بیس میں ٹیم انڈیا کو تھرٹی سکس فر آل اوٹ کیا تھا ٹیم آسٹریلیا نے تو اب ایک مردمہ پھر ٹیم آسٹریلیا اسی سورس کے ساتھ میدان میں اترنے والی ہے جو سکارڈ انونس کیا ہے اس میں بھی آلماسٹ کافی وحی پلیئر تھے جو لازٹ ٹائم تھے اگر ہم بات کریں سکارڈ کی جو ٹیم آسٹریلیا نے انونس کیا ہے تو یہاں پہ فرسٹ ٹیسٹ میچ کے سکارڈ جو تھا اس میں ایک کھلاڑی کا اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملایا یعنی فرسٹ ٹیسٹ میچ کے لیے جو سکارڈ تھا وہ تھرٹین پلیئر تھرٹین میمبرز سکارڈ تھا اور یہاں جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کا سکارڈ ہے وہ فورٹین میمبرز سکارڈ ہے ایک پلیئر کی شمولیت میں تھوڑا سا جو ہے وہ شک و شبہ ہے شاید وہ یہ میچ نہ کھیلے اگر بات کریں یہاں پہ تو بیٹرز میں ٹیم آسٹریلیا نے انونس کیا ہے ٹریوس ہیڈ اسمان خادیا سٹیون سمیت اور مارٹنس لگوشینج دو وکٹ کیپرز ہیں ایلس کیری اور جو جو جوش اینجلیس جبکہ یہاں پہ ٹیم آسٹریلیا نے لاسٹ میچ میں دو آر اونرز تھے میچل مارش اور نیتھن میک سوئنگ اس میچ میں میچل مارش کو انجری کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہاں بیول ویبسٹر کو ایز اے فورٹین میمبرز سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے موسٹ پروبیبلی موسٹ پروبیبلی میچل مارش یہ دوسرا ٹیسٹ میچ میس کرتے بھی کھائی دیں گے ہمیں کیونکہ میچل مارش کو تھوڑا سا انجری کا مسئلہ بن گیا ہے شاید کو مسئل پل ہو گیا ہے ہمسٹرنگ اب اس کے لئے جو بالرز ہیں ہوسیم فسٹ ٹیسٹ میچ والے بالرز ہوں گے جن میں پیٹ کمنز جوش ہیزلوڈ سکارٹ بولینڈ جوش ہیزلوڈ میچل سرارک اور نیتھن لائن یعنی یہ پانچ بالرز ہوں گے جو فسٹ ٹیسٹ میچ میں تھے اب پلینگرام کیا نوز کرتے ہیں ٹیم آسٹریلیا والے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ میچل مارش تو ہوں گے نہیں ایک پلینگر کے جو چینلنگ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے نیتھ ٹیسٹ میچ میں اور یہاں پہ بھائی ٹیم آسٹریلیا اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی فل کوشش کرے گی فل سٹریندھ کے ساتھ بیسٹ پلینگ ریون کے ساتھ میدان میں اترے گی کیونکہ ٹیم آسٹریلیا اگر یہ ٹیسٹ میچ پھر سے ہارتی ہے تو بڑی بزدی ہوگی اور ٹیم آسٹریلیا پھر ایسی سمجھنے کے سیریز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو ٹیم آسٹریلیا will announce their best and perfect playing level for this second ٹیسٹ میچ وہ دیکھیں گے کہ وہ playing level کون سی ہوگی لیکن وہاں پہ ٹیم انڈیا بھی بڑی مدھارک ہو چکی ہے آسٹریلیا کو اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہرانے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ٹونٹی ٹونٹی والا تو لیکن سی کیا ہوتا ہے ایڈلین آبل میں کون سی ٹیم یہاں جیتی ہے کیا انڈیا اپنا ممنٹم کیا رکھے گی یا ٹیم آسٹریلیا کام بیک ہے ٹیم آسٹریلیا